hello friends welcome to my channel my name is rahul آج ہم بات کریں گے vitamin b12 کی deficiencies کیوں ہوتی ہیں ہم کو actually vitamin b12 جو ہوتا ہے یہ بہت easily آپ کو ڈائیٹ میں مل جاتا ہے جب آپ regular آپ کی جو روٹین وائد ڈائیٹ ہے اس میں vitamin b12 مل جاتا ہے vitamin b12 اتنا important ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی میں جو red blood cell ہوتے ہیں اور جو white blood cell ہوتے ہیں ان کا building block جو ہوتا ہے یہ vitamin b12 ہوتا ہے اور vitamin b12 میں compound ہوتا ہے myelin کر کے اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا communication کرنے کا through nervous vein ملکہ آپ کا باڈی کا اور brain کے ساتھ communication جب ہوتا ہے جو electrical communication ہوتا ہے اس communication کو vitamin b12 کا بڑا important role ہے تو اگر آپ کا vitamin b12 کی کمی ہو جائے تو آپ کے باڈی میں pain ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے پاؤں میں ڈرد ہو رہا ہے ڈانگ میں ڈرد ہو رہا ہے اس طرح سے pain بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور vitamin b12 کی deficiencies ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کی باڈی میں فٹیک رہے گا آپ تھکے رہیں گے اور کچھ کام کرنے کا من نہیں کرے گا یا پھر آپ کی باڈی بڑی پیل سی ہو جائے گی یہ رنگ اڑ جائے گا پیلا پنسہ آ جائے گا یا پھر آپ کی memory loss ہونی شروع ہو جائے گی کچھ سمان رکھ کے آپ بھول جاؤ گے even damage شیہ جیسی پرولم اس میں create ہونی شروع ہو جاتی ہے تو reason کیا ہے vitamin b12 کم ہونے کا reason یہ ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں stomach acid کم ہو جائے جب آپ کے پیٹ میں stomach acid کم ہو گیا تو جو بھی آپ کھا پی رہے ہیں وہ acid جو ہوتا ہے وہ اس کو گلاتا ہے تو باڈی اس میں سے بعد میں طاقت نکالتی ہے تو پہلے اگر acid کم ہو گیا تو آپ کا باڈی طاقت نکالے گا ہی نہیں تو جن کو low stomach acid ہوتے ہیں اس کا symptom یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو آپ کو خٹے ڈکار آئیں گے برپ آئیں گے اوپر کو کھایا پیا پچے گا نہیں اور پیٹ فولہ رہے گا گیس ہوتی رہے گی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھئی رات کا کھانا پانچ بجے کھا رہتے ہیں چھ بجے کھا رہتے ہیں کیونکہ نو دس پر سونا ہوتا ہے وہ digest نہیں ہوتا وہ digest اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ stomach acid کم ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کیس میں آپ کو anti acid اور دے دیتے ہیں جو آپ کا acid جو ہوتا ہے وہ اور کم ہو جاتا ہے تو آپ نے anti acid نہیں کھانا آپ آپ نے لینا ہے apple cider vinegar اچھا والا apple cider vinegar آپ لے جیے روز کھانے سے پہلے آدھا چمچ پانی میں ڈال کے وہ پی لیجئے اس کے بعد کھانا کھائیے اور اس کے ساتھ ایک betaine hcl کر کے کھاتا ہے betaine hydrochloric acid کر کے supplement آتا ہے وہ ہر کھانے سے پہلے آپ کھائیں گے تو آپ کا acid بڑھ جائے گا اور ذریعے کے یہ ہے کہ آپ جو normal salt ہے وہ نہیں کھانا تاٹا والا آپ نے کھانا ہے himalian pink salt اس میں 83 minerals ہوتے ہیں جو آپ کا acid بنانے کے کام آتا ہے اور اس میں important ہوتا ہے potassium potassium بھی آپ کا acid بنانے میں بڑا کام کرتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے آپ اپنا acid بڑھاتے ہیں پیٹ کا تو پیٹ کھائے پیئے چیزوں کو پورا digest کرے گا جیسے وہ digest کرے گا اس کے بعد آپ کا automatically beat fell اپنے آپ بڑھ جائے گا تو یہ کچھ چیزیں تھی آج کا topic آپ کو میرا کیسا لگا آپ اس کو like کریے share کریے اور subscribe کریے thank you